رمبی کپور بالوڈ انڈسٹی کے ایک جانے مانے سپرسٹار ہیں اور اپنے سٹائلش لک اور ایکٹنگ اسکل سے بہت ہی فیمس ہیں اپنا ڈیوی دوہزہ ساتھ میں کیا تھا اور ابھی تک اپنے کیریئر میں اکیس فلمیں کی ہیں اور بہت سارے ایوارڈز جیتے ہیں جس میں چار بیسٹ ایکٹر کے فلم فر ایوارڈ بھی جیتے ہیں جو انڈیا کا سب سے بڑا فلم ایوارڈ ہے شاید ہی آپ کو پتا ہوگا کہ رمبی کپور نے اپنے کیریئر میں دس بگسٹ فلوپ فلم دی ہیں اور کچھ تو ڈیزاسٹر ہیں پر ان فلوپ فلموں کا رمبی کپور کے کیریئر پر کوئی اثر نہیں پڑا اور آج بھی بولوڈ کے سپرسٹار ہیں تو چلو دیکھتے ہیں کہ وہ رمبی کپور کی کون سی دس فلوپ فلمیں ہیں دسویں نمبر پر ہے بھرماسترہ یہ بولوڈ کی بہت ہی الگ فلم تھی جیسے فینٹیسی کے ساتھ ایکشن اور سپر ہیرو بولوڈ کی گیا پر انڈیا کی یہ ایسی فلم تھی جس میں سب سے زیادہ وی ایف ایکس یوز کیے گئے ہیں یہ رمبی کپور کی موسٹ ایکسپینسیف فلم ہے جس کا بجٹ ہے چار سو کروڑ اور اس کا بوکس آفیس کلیکشن صرف چار سو تیس کروڑ ویسے یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ تو نہیں ہے پر یہ فلم ایوریج ہے اس لیے یہ دسویں نمبر پر ہے ویسے یہ اس کا پارٹ ون ہے شاید آگے چل کے اس کا دوسرا پارٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے نائنٹھ نمبر پر ہے تو جھوٹی میں مکار رمبی کپور کی یہ شردہ کے ساتھ پہلی فلم تھی پر مجھے لگتا ہے یہ لاسٹ بھی یہی تھی کیونکہ شردہ کپور کے ننگے پنے بھی اس فلم کو بچا نہیں پائی دونوں کی اوور ایکٹنگ دیکھ کر لوگوں کو شاید ہی اتنا مزہ آیا ہوگا اس لیے فلم نے بس اپنا بجڑی نکال پائی دو سو کروڑ کا بجڑ تھا اور بوکس آفیس کلیکشن ٹوٹل دو سو بیس کروڑ اور اس فلم کو بھی ہم ایوریج کہہ سکتے ہیں آٹھوے نمبر پر ہے سامریا یہ رمبی کپور کی پہلی فلم تھی مطلب رمبی کپور نے فلم انڈسٹی میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اور پہلی فلم ہی فلوپ ہو گئی اس فلم کے پاس کچھ ریکارڈز پی ہیں جیسے یہ بولیوڈ کی پہلی فلم تھی جو نورت امریکہ میں ریلیز ہوئی تھی ہولیوڈ سٹوڈیو میں دوسرا کہ یہ بولیوڈ کی پہلی فلم دی جو بلو ریڈ ڈسک میں بھی ریلیز ہوئی تھی اس کے باوجود بھی یہ فلم فلوپ سا بھی بتر ڈیزاسٹر ہو گئی ٹوٹل فلم کا بجڈ 45 کروڑ تھا اور فلم نے بوکس آفیس کلیکشن 39 کروڑ ہی کیا تھا تو یہ پہلی فلم ہی رمبی کپور کی فلوپ گئی ساتھوے نمبر پر ہے تماشا کی فلم بناتے ہیں تو یہ فلم بھی بوکس آفیس پر فلوپ ہے پر یہ فلم بہت ہی اچھی ہے اس کی کہانی بہت ہی اچھی ہے تماشا فلم نے فلم فر ایوارڈ چار کٹیگری میں نومینیشن بھی ہوئی تھی پر یہ بوکس آفیس پر فلم فلوپ ہے چھتے نمبر پر ہے روکٹ سنگھ یہ فلم 2009 میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم بیزڈ ہے ایک سیلسمن پر اور اس کا فل نام ہے روکٹ سنگھ سیلسمن آف دے ائیر ویل فلم کی کہانی اچھی ہے اور رمبی کپور کی پرفارمنس بھی زبرست ہے اس فلم میں بٹ پتہ نہیں کیوں فلم فلوپ ہو گئی اور ریلیز ہونے سے پہلے ہی کترنا کیف نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ فلم فلوپ ہو جائے گی تو ایسا ہی ہوا یہ فلم رمبی کپور کی جو ہے وہ بوکس آفیس پر فلوپ ہو گئی اور پانچ میں نمبر پر ہے بے شرم رمبی کپور نے خود ایڈمنڈ کیا تھا کہ اس نے یہ فلم اچھی نہیں کیے کیونکہ کچھ زیادہ ہی یہ فلم آور ہے سچ میں یہ فلم اچھی نہیں ہے مجھے تو بالکل یہ فلم اچھی نہیں لگی تھی نہ ہی تو اس میں کومیڈی ہے اور نہ ہی کوئی رومنٹک ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کوئی ایکشن ہے پتہ نہیں ایک مکس فلم بنا دیئے ان لوگوں نے اور جب بہت سے نیگٹیو ریویو ملے یہ فلم کو تو یہ فلم بہت بری فلوپ ہوئی ایسا لگتا تھا کہ یہ فلم رمبی کپور کے کیریرے کو ختم کر دے گی پر ایسا نہیں ہوا فورت نمبر پر روئی روئی فلم کا حال ایسا تھا کہ تھیٹر میں لوگ یہ فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے تھے یا پھر یہ کہیں کہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے پتہ نہیں کیا سوچ کر رمبی کپور نے یہ فلم کی تھی فلم کی کہانی آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بس فلم کا میزک تھوڑا بہت اچھا تھا اور اسی وجہ سے فلم نے کافی ایوارڈز بھی جیتے تھے پر یہ فلم بہت بری ڈیزاسٹر تھی فلم کا ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ پچاس کروڑ تھا اور فلم نے ٹوٹل بوکس آفیس کلیکشن فورٹی فور کروڑ کیا تھا اور یہ فلم کنسیڈرٹ کی جاتی ہے ڈیزاسٹر تین نمبر پر ہے جگہ جاجوس یہ فلم رمبی کپور کی اور کترنا کیف کی دونوں کی ایک ساتھ میں لاسٹ فلم تھی فلم اچھی تھی بہت سے ایوارڈ ریسیو کیے فلم نے پر بوکس آفیس پر یہ فلم بہت بری فلاپ ہوئی اب وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو یہ فلم بچوں کی ٹائپ کی فلم لگی رمبی کپور جو ایڈل ٹائپ کی فلمیں بنا دا تھا تو ایسی بچوں والے فلم دی تو لوگوں نے زیادہ اس فلم کو نہیں دیکھا اور اسی وجہ سے یہ فلم فلاپ ہوئی فلم کا بجٹ جو تھا وہ 131 کروڑ تھا اور بوکس آفیس کلیکشن ٹوٹل 87 کروڑ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم ڈیزاسٹر ہے دوسرے نمبر پر ہے بمبائی ویلویٹ بھائی اس فلم کو فلاپ کہنا غلط ہے یہ رمبی کپور کی کیریر کی دوسری بڑی ڈیزاسٹر فلم ہے ہاں بھائی اسے آپ ڈیزاسٹر ہی کہہ سکتے ہیں اب وجہ کیا ہے وہ ہے اس کی سٹوری کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم ریال ایونٹ پر بنی ہوئی ہے پر اس میں سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ میسنگ ہے اسی وجہ سے فلم جو ہے وہ فلاپ گئی ہے دوسری کے اس فلم میں بڑی کاسٹ ہے اور اس کا جو بجٹ ہے وہ ایک سو اٹھارہ کروڑ ہے اور فلم نے ٹرٹل بھائی ویزنس کیا تھا وہ ہے فورٹی تھری کروڑ تو یہ بھی ایک بڑی فلم رمبی کپور کی ڈیزاسٹر ہو گئی تو پہلے نمبر پر ہے شمشیرہ یہ فلم نام سے فلاپ ہے اور رمبی کپور کی یہ کریر کی سب سے بڑی ڈیزاسٹر فلم ہے اتنی بور کرے گی یہ فلم آپ کو کیا بتاؤں نہ تو کوئی سٹوری نہ تو کوئی ایکشن اور نہ ہی کوئی اچھی سی کومیڈی ڈراما فلم دیئے فی ایف ایکس نام پر زیرو ملے گا آپ کو ڈیٹھ سو کروڑ میں یہ بنی فلم صرف سکسٹی ایٹھ کروڑ کا بجنس کیا اس سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہو گیا کہ یہ فلم کیا ہوگی تو دوستو یہ تھی رمبی کپور کی فلاپ موویز ویسے ان میں کچھ ڈیجیٹل اور اوٹریٹی نیٹ روک پر رائٹس سیل کر کے اپنا بجٹ جو ہے وہ ریکوور کر دیا تھا اور ایک ڈیسمبر کو رمبی کپور کی اینیمل فلم آ رہی ہے اور دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ فلم سوپر ہٹ سے بھی زیادہ بلوک بوسٹر جائے گی تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں اور عمال چنگوں کو ضرور سبکرائب کریں